السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حامد ومسلی ومسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لی ربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی لمن الكریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز سامین اکرام میرے قوم کے نونحالو آج عید الازحا کا دن ہے آپ تمام مسلمانوں کو آپ کے عائز و اقارب کو میرے تمام اسلامی بھائی اور بہنوں کو عید الازحا کی بہت بہت سمیمے قلب سے تہے دل سے مبارک بات اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کی یہ خوشیاں صدا بہار فرمائے آج میں آپ کے سامنے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ زبح کرنے کا قربانی کرنے کا مسنون طریقہ بتا دوں کیونکہ جب قربانی ہوتی ہے نا تو اس وقت جانور کو آج کل بڑی تکلیف دی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سب سے پہلی بات ان دنوں ہم کو تکبیر کہنے کا حکم ہے زیادہ سے زیادہ تکبیر کہیں یہاں تک کہ جب نماز عید کیلئے جائیں تب بھی تکبیر تشریق کہتے ہوئے جائیں لوٹ کر آئیں تب بھی تکبیر تشریق کہتے ہوئے آئیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے جب ہم قربانی کریں تو قربانی کرنے میں ہم بہت ایک بڑی غلطی کرتے ہیں اور ہم نہیں بلکہ بہت سارے قسائی جو ہوتے ہیں ناواقف ہوتے ہیں کتنے تو قسائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بس یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کو زبا کرو دوسرے والے کو زبا کرو تیسے والے کو زبا کرو اور ایسی ان کو ڈالتے چلے جاؤ اور پھر بعد میں آرام سے آکے بناتے رو بس ان کو تو جلدی ہوتی ہے اور اتنی جلدی ہوتی ہے کہ کچھ تو اتنی جلدی کرتے ہیں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے نا تو وہ پوری گردم جانور کی ایک بار میں کاٹ کے ختم کر دیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسئلہ فقہ ہی ہے کہ جانور کو جب زبا کیا جائے تو اس کو اتنا زبا کیا جائے اتنی اس کی گلے کو کٹا جائے کہ اس کی چار رگیں کٹ جائیں انہی چار رگوں سے کھول نکلتا ہے تو اصل مقصد ہے زبا کرنے سے اس کے گوشت کو ساف سترا کرنا اللہ کے نام پر زبا کر دینا تو گوشت ساف سترا تب ہی ہوتا ہے جبکہ اس کا کھول پورے طریقے سے نکل جاتا ہے اسی لئے شریعت اسلامیہ نے حکم دیا کہ اس کی چار رگیں کٹ دو جس سے اس کا کھول نکل جاتا ہے اب چار رگیں کٹ دیں تو اس کے بعد دیکھا جو گردن کا جو ایریا ہوتا ہے اس کا دماغ سے کنکشن رہتا ہے پوری باڈی کا اور دماغ سے جب کنکشن رہتا ہے اس کی وجہ سے اس کی باڈی کے اندر ایک طرح سے تھر تھر تھرہہٹ بھی ہوتی ہے جسم اچھلتا بھی کودتا بھی ہے اس اچھلنے کودنے سے یہ ہوتا ہے کہ جسم کا سارا کا سارا کھول نکل کر باہر آ جاتا ہے اب اگر ایک دم پوری گردن کٹ دی جائے تو اس کے دماغ سے جسم کا کنکشن ختم ہو جاتا ہے اور جب کنکشن ختم ہو گیا تو اب جسم جو ہے نا جانور کا بلکل بے جان اسی وقت ہو جاتا ہے جب ایک دم بے جان ہو گیا تو جو اندر کا کھون ہے نا وہ پورے طور سے نہیں نکل پاتا ہے اور شریعت اسلامیہ نے اسی لئے حکم دیا کہ دور چار رگے کار دی جائے چار رگے کار دنے کے بعد میں جانور کو چھوڑ دیا جائے جب تک وہ تھنڈا نہ پڑ جائے اس وقت تک پھر اس کی کھال وغیرہ نہ اتاری جائے یہ شریعت اسلامیہ نے حکم اس لئے دیا ہے تاکہ اس کا صحیح طریقے سے کھون نکل جائے اور چونکہ بیماریاں جو ہوتی ہیں جسم کے اندر وہ کھون کی وجہ سے ہوتی ہیں جب کھون اچھی طریقے سے نکل جائے گا تو اب یہ گوشت انشاءاللہ بیمار بھی نہیں کرے گا بیماریاں بھی اب اس سے پیدا نہیں ہوں گی اس لئے خود رہی اس بات کا دھیان رکھو کہ کسائی چار رگیں کار دے اور اس کے بعد اگر اس کو جلدی ہے تو اس کو الگ کر دو یا اس سے پہلے تے کر لو کہ مجھے آرام سے قربانی کروانا یہ نہیں کہ جلدوازی میں تو یہاں پر جلدی جلدی کار ڈالے چار رگیں کڑوائی اور جانور کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ منٹ کے لیے ایسی چھوڑ دیا جب وہ ٹھنڈا پڑ جائے کھون نکلنا ختم ہو جائے کھون کی دھاریں بند ہو جائیں تو پھر اس کے بعد میں اس کی کھال وغیرہ اتاری جائے اس میں ایک تو ہمارا یہ فائدہ ہے کہ کھون اچھی طریقے سے نکل جائے گا تو گوشت ہمیں انشاءاللہ نقصان نہیں دے گا دوسرا جانور کا یہ فائدہ ہے کہ جب اس کی جان نکل جائے گی صحیح سے تو پھر خال وغیرہ اتارنے میں اس کو تکلیف نہیں ہوگی اس لئے اپنے جانوروں کو تکلیف مت دو جب جانور کو زبا کرو تو اس کی چار ہی رگے پہلے کٹواؤ چار رگے جب کٹ جائے تو اس کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو تو کسائی آج کے لیے غلطی کرتے کہ وہ کوشش کرتے ہیں پوری گردن پوری گردن ایک ساتھ کٹ ڈالیں کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ ایسے کسائیوں سے قربانی نہ کربائیں جن کے پاس ٹائم نہ ہو دوسری یہ غلطی اور کرتے ہیں کسائی جب زبا کرتے ہیں تو ان کے موہ میں آج کل دیکھتے ہیں کبھی کوئی پان کھایا ہوئے کوئی تمباک کھا ہوئے کوئی گھٹکا کھا ہوئے تو ان کے موہ میں گھٹکا ہوتا ہے تمباک ہوتی ہے اسے پروائی نہیں ہوتی ہے کہ یہ قربانی کس چیز کا نام ہے یہی پروائی نہیں ہوتی ہے اسے اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے بس اسے تو چھوڑی چلانے سے مطلب ہے چھوڑی چلا دی اور اللہ کا نام نہیں لیا بسم اللہ یہ اللہ اکبر پڑا نہیں تو جناب آپ نے سارے پیسے چاہے کتنا قیمتی بکرہ آپ لے کر آئے ہوں کتنی قیمتی جانور کی آپ نے قربانی کی ہو یہ قربانی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا نام اگر نہیں لیا گیا عزبہ کرنے کے وقت تو اب اس جانور کا گوشت بھی حلال نہیں ہوگا اس لیے آپ آپ اپنے قسائی سے کہیے کہ وہ بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہے بلکہ میں ایک بات کہوں جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت میں جو لوگ وہاں کھڑے ہوں سبھی لوگ بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر سبھی لوگ بلند آواز سے پڑے اور جو چھوڑی چلانے والا شخص ہے نا وہ تو بالخصوص بسم اللہ اللہ اکبر پڑے اس لیے آپ یا تو اپنے آپ سے قربانی کریں چار رگے کار دیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑ کر یا قسائی سے اگر قربائیں تو قسائی سے زور سے پڑوائیں اگر اس نے نہیں پڑا تو قربانی تو نہیں ہوگی اور اس جانور کا گوشت بھی تمہارے لئے حلال نہیں ہوگا کیونکہ حکم ہے جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ تو اللہ کا نام ذکر کر دیا گیا ہو تب ہی تمہارے لئے حلال ہوگا ان چیزوں میں لوگ بہت غفلت برتتے ہیں قسائی غفلت برتتے ہیں اس لئے میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ان دونوں باتوں میں دھیان رکھیں کہ جانور کی جب قربانی کریں تو صرف اس کی چار رگیں کھٹیں دوسری یہ کہ جانور کی جب قربانی ہو تو اس وقت سبھی لوگ بلند آواز سے بالخصوص وہ شخص جو قربانی کر رہا ہے بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ اسے زبا کرنا ہے اب جانور کو بائیں پہل اوپر اس طرح سے لٹائیں گے کہ اس کا رخ اس کا موں بھی کعبہ شریف کی طرف ہو اور زب کرنے والا شخص جو ہے اپنے دائیں پیر کا جو گھٹنا ہے وہ اس کے پہلو پر رکھے گا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے زبا کرے گا زبا کرنے کی دعا یہ ہے یہ دعا پڑھتے ہوئے پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ کہتے ہوئے زبا کر دیا لیکن جانور کو اگر گرا دیا ہے اس کو بان دیا ہے تو اس کو زبا کرنے میں دیر نہ کریں اب کوئی شخص ایسا ہے جس کو یہ دعا ہی یاد نہیں زبا کر رہا ہے وہاں پر کھڑا پڑا ہے سب باندھے پڑے ہیں جانور کو دعا یاد نہیں بلکہ ہجے کر رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ کہ ادھے گھنٹے میں دعا ہی پڑھتا رہے جانور کو یہ تکلیف ہوگی تو اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ صرف بسم اللہ کہتے ہوئے ہی زبا کر دے تب بھی قربانی ہو جائے گی پوری دعا اگر یاد نہیں ہے تو بسم اللہ کہتے ہوئے ہی زبا کر دے ایسی اگر کسی کو بسم اللہ اللہ بھی یاد نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو یاد آئے کہ اللہ کے نام پہ میں اسے زبا کر لاؤں اللہ کا نام لے خیر ہمارے زمانے میں ایسے مسلمان ہیں نہیں جن کو بسم اللہ بھی نہیں آتی ہو اللہ کا فنس لے تو اس طرح سے جانور کو قربان کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد دعا پڑ دی جائے قربانی کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی مسنون و مستحب ہے اللہ ربنا تقبل تقبل کے بعد من اپنی طرف سے کر رہا ہے قربانی تو من جس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے من کے بعد اس کا نام لے من زید من عمر اللہ ربنا تقبل من کما تقبل من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام و حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ علیہ اسلام یہ بعد میں دعا کر لے اللہ رب لسے قبولیت کے دعا کرے تو اس طرح سے قربان کرنا چاہئے جانور کو یہی طریقہ ہونا چاہئے غلط طریقہ نہیں اپنائے جانور کو تکلیف نہ پہنچائیں